لاہور کے الحمرہ ہال میں یوتکٹ کے نام سے دو روزہ ایونٹ پی وائی سی نے مناکت کروایا تھا اب یہ ایونٹ کیوں کروایا گیا؟ کیا مقاسی تھے؟ پی وائی سی کیا ہے؟ یہ خود دیکھیں اور سنیں پاکستان یوت کمیونٹی کا یہ ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے کہ اس نے دو دن میں 24 ایکسلوسیف لرننگ سیشنز ارینج کروایا اور ایک بڑی منفرد چیز یہاں اس ہال نمبر ون میں دیکھی کہ اس کانفرنس کے اندر پاکستان کے ہر زلے سے ہر سٹی سے ہر پروینس سے لوگوں نے جوائن کیا اور اس عظم کا اظہار کیا کہ پاکستان کے لیے پاکستانیت کے لیے پاکستان کی حفاظت کے لیے طلبہ جو ہیں وہ اداروں کے ساتھ افواج پاکستان کے ساتھ اور حکومت پاکستان کے ساتھ چھانہ بشانہ کھڑی الہمرا ہال مختلف کالجز اکیڈمیز اور یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹ سے بھرا ہوا تھا انداروں کے ساتھ چاہیے 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 چاہے تھا یہ ایوچوئی ایوچوئے ہی годّانہ ہم لوگ ہیں اور ہم لوگ ہیں اور ہم لوگ ہیں بہت نجازے کیا کہ ہم لوگوں نے اسیویوئے کو اور بہت کچھ نیا سیخنے کو ملا اور دنکی ہے کہ اس نے پاکستان کے ایوچانہ کو من کے انداروں ہیں س section compart About mitem ہم نے یہیویویوی te … قوائم ا 19 companies ۔ توabil phonies ۔ موٹیویشنل سپیکرز سٹوڈنٹس کو زندگی بنانے کا گھر سکھا رہے تھے جہاں تک میری سمجھ میں آیا تو اس دو روزہ ایونٹ کا واحد مقصد یہ تھا کہ نوکری نہیں کاروبار کرو کوئی کاروبار چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا اپنے آج کو جو آپ کے آج کے چوبیس ٹھینڈے اس کو اپنے گزرے ہوئے چوبیس ٹھینڈوں سے بہتر کرو اور اپنے آنے والے کل کو اپنے آج سے بہتر کرو اور جیسا کہ ایک حدیث ہے کہ خسارے میں رہا وہ شخص جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں بہتر شکریہ یہ جو ایونٹ کنڈک کر رہا ہے PYC میں اور YPA میں یہ بہت بڑا انیشیٹیو ہے میں اس چیز کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں کیونکہ میں ایک زیادہ میکنبر میں تو کہتی ہوں کہ ایسے ایونٹس اور جگوں پہ بھی ہونے چاہیے جیسے لاہور میں ایونٹس انہوں نے کرایا ہے باقی سیٹیز میں بکرانے چاہیے یہ بہت بڑا انیشیٹیو ہے کیونکہ آج میں منٹل ہیلپ کے جتنے ایشوز ہیں یہ سارے ان چیزوں کو کوپپپ کرنے کے لیے ہمیں ایسے پیدا فرمز چاہیے ہیں ایونٹ کو چاہیے کہ وہ دوسری طرف جانے کی چاہیے اس طرح کی سیشن بے تینڈ کرے تاکہ ان کو نیو آرڈی آس ملے اور وہ ان آرڈی آس کو لے کر خود نوکری کی تلاش نا کرے بلکہ ایک بزنس مین بن کے دوسروں کے لیے نوکری کے مواقعے پیش کرے ایونٹ بہت اچھا تھا بہت 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 مطلب تھا موٹیویشنل سپیکر کے علاوہ ایرانی سفیر برائے خانہ فرہنگ علی اکبر رازی فرد بھی چیف کے سٹیپ ایمان اتحاد تنظیم جو کہ ہمارے قائد کا کول ہے وہی اس ایونٹ کا ہمارا سلوگن تھا اس میں مفتلے سرگرمیہ ہم نے ریج کی گوینر صاحب نے نمدللہ سی ٹی ٹی ناؤھ کے اناگریشن کی مختلف حضران اس میں شرکت کی اس میں چودہ مختلف سیشنز تھے بچوں کے لیے جو کہ ملک پر سے اس میں تشریف لائے بچے ہمارے پاٹسپیٹ کیا ینگسٹرز نے تو اس کے اندر ہم نے ویمن امپاورمنٹ پر سیشن کیا فلانتروپی کے حوالے سے سیشن کیا مختلف کمپیٹیشنز اس ایونٹ کے بینر کے نیچے اس کے علاوہ ہم نے انٹر فیتھ ہارمینی کے حوالے سے آج بات کی آج سی ٹی او لاہور یہاں پر تشریف لائے انہوں نے بات کی کاسی مالی شاہ صاحب نے اس ایر ٹرینر سپیکر ہمیں جوہے وہ جوئن کیا میڈیا کے بڑے شخصیات نے جوہے وہ ہمیں اس ایونٹ میں جوئن کیا سوشل میڈیا کے جو انفرونس ہے آج کل مارشریہ اور نوجوانوں کے پر اس پر بات کی گئی تو یہ ایک کمپلیٹ پیکج تھا مختلف زوک رکھنے والے انسٹرس کے لئے کسامی ہوتھ کمیونٹی نے یہاں پر ایک ایمنٹ اورگنائز کروایا ہے یوت اکٹ کے نیم سے یہاں پر ڈیفرنٹ سیگمنٹ کروایا گئے ہیں جو ڈیفرنٹ لوگ کے لئے ہر طرح کے لوگ کے لئے بچوں کے لئے بڑوں کے لئے اس میں ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں جس میں ڈیفرنٹ ایسٹیز سے لوگ کھائے ہیں اور یہاں پر شامیر ہوئے ہیں بسیکلی ہمیں سائیکالوجی کے پاکستان میں بہت ضروری اس کے ایریا کو ہائی لائٹ کبھی کسی نے اس لیول پر نہیں کیا جس طرح فرید صاحب کا رہا ہے میرے خواہر ہے اپریشیٹ اور ہمیں باقی جو لوگ ان کو اس کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ ہم اس چیز کو انٹرنیشنل لیول پر لے کے جائیں اور ہم اپنے لیڈرز کی طرف جو ہمارے جو کانسٹیٹوشن کو دیکھ رہے ہیں ان کی طرف ہم لے کے جائیں تاکہ اس کے اوپر بہت اچھی لیجسلیشن ہو تاکہ یہ ایریا بہت اوپر جائے باقی ایریا جس طرح جس طرح میڈیکل سائنسز ہیں اس طرح یہ چیزیں سائیکالوجی بھی اوپر جائے لیکن جس دن آپ نے فیصلہ کیا کہ میں نے نوکری نہیں کرنی میں نے اپنا کاروبار کرنا ہے تو اس دن کیا ہوتا ہے اس دن ہوتا ہی ہے کہ مگنی مکیتر کہتی ہے کہ یہاں تو کاروبار کا دیاں چھوڑ دے یہاں پھر مجھے چھوڑ دے ہماری ایک نون پولٹیکل ارگنیزیشن ہے پاکستان یوٹھ کمیونٹی ہم پچھلے ایک سال میں تقریبا 20 پلس ڈیفرنٹ ایوٹس انہیں گاتھ کر چکے ہیں اور یہ جو ہمارا ایوٹ تھا یہ ایک دو دن کا نیشنل یوٹھ اکٹ تھا میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اور اس طرح کے ایوٹھ ہوتا کہ لوگوں کو اور آگاہی اور یوٹھ کو اکٹھا کریں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایسے یوٹھ ہم سوچیں پاکستان کے بارے میں اپنے بارے میں اور ایسے یوٹھ ہم آگے کہاں جا رہے ہیں ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں پاکستان کو ہم کس طرح آگے لے کیا اس ایوٹھ میں سب سے پہلی بات ہے کہ آپ ایک سٹوڈنٹ کے لیے گروومنگ ہوتی ہے اس کا سوشل سرکل جو ہے وہ بڑھتا ہے ایوٹھ کے اقتتام پہ طلبہ نے ایک بہت ہی خوبصورت پلے پیش کیا کچھ چیزیں جو بہت ہی دلچسپ تھی لیکن چونکہ کاپی رائٹ کا ایشو ہے اس لیے میں دکھا نہیں سکتی پاکستان زندہ بار کشمیر بنے گا پاکستان زندہ بار امان اکران پاکستان زندہ بار